دوستو بائبل میں پرمیشور کے نبی اور داسوں کے جیون کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے جیون میں ایک بات سیملر تھی اور بہت ہی پراتھنا کرنا جی ہاں دوستو ان کے جیون میں پراتھنا کی ایک بہت بڑی امپورٹس تھی اور وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے پرمیشور سے اس کام کو لے کر پرمیشور کی عشاء جاننے کے لیے پراتھنا کیا کرتے تھے تاکہ پرمیشور ان کی مدد کرے دوستو پراتھنا کے دورہ انہوں نے پرمیشور کے ساتھ اپنے رشتے کو مجبوط کیا ہوا تھا آپ ڈینیل کے جیون کو دیکھئے بہت پراتھنا کی سامت کو جانتا تھا اور اسی کے دورہ بہت پرمیشور کی اچھا کو جان پاتا تھا اور جہاں تک ہی جب اس کو شیروں کی ایمان میں ڈالا گیا تب بھی اس نے پراتھنا کی اور پرمیشور نے اس کی پراتھنا کو سن کر اسے شیروں سے بچایا جونہ نوی کے جیون کو دیکھئے جب بہت مشلی کی پیٹھ میں تھا تب بھی اس نے پراتھنا کی اور پرمیشور نے اس کی پراتھنا کو سن کر اسے اس مشلی کے پیٹھ سے باہر نکالا اب آپ دیکھئے گی پرمیشور خود پرمیشور ہو کر بھی پراتھنا کیا کرتے تھے کیونکہ وہ منوشیہ کے روپ میں اس درتی پر آئے تھے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک مسیحی کے جیون میں پراتھنا کرنا کتنا جروری ہے بہت پراتھنا کیا کرتے تھے دوستو پراتھنا کے بشواسی کو بہت سی مشکلوں سے بچاتی ہے کیونکہ اس کے دورہ ہمارا پرمیشور کے ساتھ ایک مجبوط رشتہ قائم ہوتا ہے دوستو بائبل میں کلونسیوں چار کی دو میں لکھا ہے پراتھنا میں صدا لگے رہو اور جب تم پراتھنا کرو تو صدا پرمیشور کا دنیاواد کرتے رہو تو دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں جس میں میں آپ کو ہمارے دیش کی انڈین آرمی کے ایک فوجی بائی کی ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں جو کی گھڑنوں پر آ کر پربو یشو سے پراتھنا کر رہے ہیں اور پردیش کی رکشہ کے لیے پراتھنا کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو وہ اپنی لوکل لینگویج میں پراتھنا کر رہے ہیں اس لئے سائد آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی تو آبی دیکھئے اس ویڈیو کلپ کو دوستو اب کو اسے سمجھنے میں آشانی نہیں ہوگی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ شیکشن میں جرور پتائیں پر میں شور آپ سبی کو آشیش دیں